موسیقی تحریک انصاف کے کئی عراقین اسمبلی نے اسٹیفوں پر نظرسانی کا مشورہ دے دیا شاوی خون قریشی کی زیرے صدارت چنوی پنچاپ کے عراقین اسمبلی کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ساہت سادہ اتخار کے لانی نے کہا اسٹیفوں کا فیصلہ درست نہیں تھا اسمبلی میں ہوتے تو پھر بربور مزمت کرتے موسیقی وکلا پر تشدد کی خلاف درپانس پر عدالت کا بڑا فیصلہ لاہور کی سیشن کورٹ کرانے سناولہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم پولیس افسران کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے کاروائی کی جائیں عدالت نے حیدر مچید اروگیڈ کی درپانس پر فیصلہ سنائے پی ٹی آئی نے وزیرہ پنچاب کی حلبرداری کا کیس روزانہ کی بنیاد پر سننے کا بتاہ بکھر دیا فواندہ سن چوتھ بھی کا کھنے کے حمزہ شہباز کی حکومت اور کبینہ گیرائنی ہے پی ٹی آئی کے پچیس اراغین نے بوٹ کیا جو نہ ہے ہو چکے ہیں حمزہ شہباز سے تماک کا بوٹ لیں یہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں سابق کو انہیں پنچاب امرسل فرانچیمن نے ٹویٹ کیا کہ پنچاب بھی ظلم اور جبر کا نصاب سے زیادہ دیر نہیں ٹک سکے گا بوان چوتھی شان سے زیادہ شاک کے وفادار پڑھنے کی کوشش میں چوکچکے مارنا چاہتے ہیں صوبائی وزیر اطاول اطار کردے مل کہتے ہیں پنچاب بھی حکومت سانسی کمل مکمل ہو چکا ہے بوان کی خدمت کے لئے کوششہ ہیں پنچاب کبینہ نے آٹیو چینی پر سبسٹی کی منصوری دے دی وزیریالہ نے افسران کو ہدایت کر دی ہے کہ کھول فیلڈ میں نکل کر مہنگائی اور قیمتوں پر کنٹرول رکھیں وفاقی وزیر احسن اقبال کھر کنے کے سیاسی استحقام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا پالسیوں کا تسلسل نہ ہو تو جتنے مرسی افلاتون بیٹھا دیں ملک ترقی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ ہر ملک ہمیں اوٹے کر جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں مزید بولے ملک میں جمہوریت کو مستحکم کر کے معاشی خوشحالی کا حصول ممکن ہے ملک میں مہنگائی کی شرعہ دو سال کی بلند ترین سطح تیرہ اشاریہ چھتر پیسے تک جا پہنچی خانے پینے کی اشیاء میں سترہ پیسے کے قریب اضافہ مئی میں ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں بتیس پیسے اضافہ گریلو اشیاء چیزوں میں سونہ پیسے اضافہ ریکار کپنوں اور جوتوں کی قیمتوں میں یارہ اشاریہ انتیس پیسے اور عدویات کی قیمت میں دس پیسے اضافہ ریکار موسیقی